اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل تو کیسے ہیں آپ دس از می وصیب میں آپ سب کو اپنے چینل پہ اور اپنی ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو کرتا ہوں تو چلو آج بات کرتے ہم ایک اور وائٹنگ بیوٹی کریم کی جو ہے ریواج یوکے کی طرف سے اور اس کریم کا نام ہے وائٹنگ کریم سیون ڈیز تھیڈپی کچھ یوں کہہ رہے ہیں سیون ڈیز تھیڈپی یووی پروٹیکشن ایس پی ایف ٹوانٹی فرسٹ او فال لیٹ می ٹیل یو وی سن ریز ہوتی ہے یہ اس کی بھی دو فرم ہوتی ہے یو وی اے اور یو وی اے بی مطلب سن برن مطلب ب سے برن اور اے سے ایجنگ یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہے سیکشن مطلب یو وی سن ریز ہے جو اے سے اے سے ایجنگ چھوڑیا ہو گیا رہتی ہے اور یو وی سن ریز بی ہے جو مطلب یو وی بی ہے جو اسے ہمیں سن برن ہوتا ہے ای ہوپ آپ کو یہ میری یہ لوجک سمجھ آگیا ہوگا ایم نور پری گوڑی نی ایکسپلیننگ بٹ آج ہم بات کرنے جارے ہیں ریواج یوکے وائٹنگ کریم کے بارے میں اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل پہ آنے والے جو نئے ویوڈ ہیں پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکون کو دبائیں تاکہ میں اپنے چینل پہ جب بھی کوئی نئی لیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوریفکیشن آپ کو ملتا رہے تو میں اپنے چینل پہ کچھ بیوٹی کریم کا ریو کر سکا ہوں جن میں سے گولڈن برل ہے گولڈن برل پہ آپ لوگوں کا رسپونس امیزنگ تھا تبت کریم اس پہ بھی آپ لوگ بہت اچھا رسپونس دے رہے ہو پھر اس کے بعد رواج یوکے بیوٹی کریم ہے اس پہ بھی آپ لوگ ابھی چل رہے ہو تو اس پہ بھی کامز چل رہے ہو تو یہ تین کریموں کا میں ریویو کر چکا ہوں ان کے فائدے ان کے نقصانات ان کے یوز ان کی پرائز میں بلکل ان کو ٹوٹلی ریویو کر چکا ہوں آپ کو بتا دوں میں کہ میں چیز کو ریویو کیسے کرتا ہوں بہلے میں وہ چیز خود یا کسی کے اوپر استعمال کرتا ہوں اس کے پورے ریزرٹس دیکھتا ہوں اس کے بیفور آفٹر ریزرٹس دیکھتا ہوں پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوں مطلب جو چیز ورٹس بائی ہو میں جس وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اسی طرح آج اسی چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے میں ریواز یونکہ وائٹننگ بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں ایک بلکل چھوٹی سی کریم ہے سب سے پہلے ہم اس کی پیکیجنگ کی بات کریں گے پھر انبوکسنگ کی بات کریں گے پھر اس کے فائدے نقصانات پھر اس کی پرائزنگ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ کی بات کر لیں تو یہاں پہ سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹی مطلب پاس کی کلوز ویڈیو ملتی رہے گی کیونکہ ابھی میں دور سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو کلیر نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ مل جائے گا اچھا یہاں پہ سب سے پہلے وائٹنگ کریم ہے ریواز UKTM کچھ لکھا ہوا ہے سیون ڈے تھڑھ بھی پروٹیکشن ایس پی ایپ ٹونٹی یہاں پہ ہمیں ایک شیڈ کارڈ ملا ہویا ہے نیچے اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ ہمیں شیڈ کارڈ ہماری سکن ٹونٹ کے حساب سے مل ہوئے کہ لائک اپنی سکن میچ کر لوگے لیکن یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم کوئی میچ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ اچھا اس کی بیک پہ بات کریں تو وہ بھی کچھ ایسے ہی لکھا ہوا ہے اچھا اس پہ ایک سپیشل چیز لگی ہوئے یہ مطلب ڈیریکشن اف یوز ہے افٹر کلیننگ یور فیس اپلائی در کلیم آور در فیس دے اور نائٹ دونوں ٹائم آپ یہ کر سکتے ہو اس کے پاس راہ مٹریلز فرم لندن اور اس میں صرف چار گرام آپ کو کریم ملے گی اور اس میں کچھ زیادہ نہیں پروڈکٹ آف ریواز یوں کہ اس سائیڈ میں بات کریں تو ریواز وائٹنگ کریم سوٹیبل فر آل کائند آف سکن پروٹیکٹو سکن فرم سرونگ سنلائٹ بائی ایس بی افترونٹی دوسری طرف بات کریں تو کونٹینز اس کے اوپر مطلب اس کے سارے گریڈینٹس لکھے ہوئے یہاں پہ بہت بڑا آل ہو رہا ہے میں بس یہ ہوں کہ جندی ویڈیو بنے ہو اور میں یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں اور اس سائیڈ میں بھی ایسا ہی ہے کچھ اور اس سائیڈ پہ ہی ہے تو یہ ساری بوکسک کی ہم نے بات کر لی اب اس کو کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے دینہ میں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے دونوں سائیڈ پہ ہمیں سوپ ٹین سموتھ لکھا نظر آ رہا ہے کریم کو اوپن کریں تو اس میں ایک پانفلیٹ ہوتا ہے لیکن مجھے شاید اس کریم سے پہلے کسی نے نکال کے گرا دیا میں آپ کو بتاتا چنو کہ یہ کریم میں نے یوز نہیں کی یہ کریم میں نے میری اممہ نے یوز کیا ہے ان کی سکن پہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں نورمل مقدار میں سیایئے تھی تو اس لئے مجھے کسی نے کہا تھا کہ ریواز یوکے کی بیسٹ کریم ہے تو اس لئے میں نے یہ کھڑی دی اور انہیں یوز کرنے کا بولا اچھا اس کے بعد جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے ریواز یوکے پنک ریڈ سے کلر کی ہے اس کی نیچے سے ڈبی اوپر سے ہی اس کا وائٹ ہے سارا جب اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو میں یہ کچھ یوں اس طرح سے ملے گی یہ کریم یہ کچھ سیمیلر ہے آرچی کریم پارلے کریم کی طرح آپ کو اس کو دیکھتے ہو اس کلیرلی کلیرلی اس کریم کی فیلنگز آئے گی اور مقدار میں یہ تھوڑی سی ان سے زیادہ ہے لیکن لائک ان کی تو بلکل کم ہے لیکن ان کی پھر بھی اس کی مقدار اس سے بہتر آپ کو ملے گی وہ بلکل تھوڑی ہوتی ہے یہ لیکن تھوڑی سی زیادہ ہے اب جب اس کے ٹیکچچر کی بات کریں تو اس میں ہلکا سامنے رب کرنے ہوگی یہ آپ کی فنگر پر آ جائے گا اگر آپ تھوڑا سا ہارڈ کرو گے تو زیادہ مقدار آپ کی فنگر پر آ جائے گی اس کے بعد آپ ٹھیک ہے اور اس کو جب ہم اپلائے کریں گے تو یہ تھوڑی سی وائٹ کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہی نورمل مطلب جس مقدار سے لگاؤ گے اسی حساب سے آپ کی ہینڈ پہ وائٹ کاسٹ چھوڑے گا جو گائز کینٹ سے انسٹنٹ آپ کو خرک نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ تو ہوگی ساری سکریٹ کے بارے میں مطلب ان بوکسنگ اب ہم بات کر لیتے اس کے پرائز کے بارے میں میں نے دراز ٹوٹ پیکے سے ریواز یوگے کا اوفیشل سٹوڑ ہے وہاں سے مگو آئی ہے اور یہ مجھے سکسٹی روپیز میں پڑی ہے ٹرسٹ میں سکسٹی روپیز میں ایک سیکنٹ سینہ نکل رہا ہے ہر جگہ سے تو نائن کھڑا ہوا جا رہا ہے آپ اب یہ چھے بجڑے اور گرمی کا حال چیک کرو اچھا تو یہ ہے سسٹم کہ یہ مجھے سکسٹی روپیز میں ملی کوئی سیل چال دی تھی اگر ٹوٹی پرسنٹ بھی سیل چال دی تھی تو پھر بھی یہ سیونٹی ایٹی سے اوپر نہیں ہے تو یہ لیکن بزار میں جب یہ کریم پتہ کی ڈھائی سو تک لوگ یہ بیچ رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں پاکستان میں پاکستانی مارکٹ میں ہی ایسا ہوتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا یہاں مطلب ایشیا کے کچھ کنٹریز ہیں اور کہاں پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کو سکسٹی روپیز میں ملے گی لیکن آپ کو یہ وائد نہیں کرے گا آپ صرف ان ایریاز پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو چھائیاں وغیرہ ہیں مطلب کوئی سکن بیلنس نہیں ہے آپ کی سکن وہاں پہ ہی آپ کے کام آ سکتی ہے آپ کی فیس پہ جو سیایی ہے آپ پہ لگاؤ تھوڑی سی کیونکہ یہ ہی زیادہ یوز کرو گے فیس پہ تین سے چار دن میں یہ ہتم ہونے والی ہے لیکن اگر آپ صرف اپنی سیاییوں پہ یہ کریم یوز کرو گے تو آپ کو بہت اچھا ملے گا سلو بٹ سٹیڈی لیکن مطلب آہستہ آہستہ لیکن لگاتار آپ کو ریزرٹس کا ملتا رہے گا کوئی بہت زیادہ گوڑا چٹا نہیں کرے گا آپ کو ایک زبردست ایون ٹون سی سکن مل جائے گی اس کریم کی مدد سے جو کہ بہت زبردست ہے صرف ساٹھ روپے میں مطلب یہ کچھ ہاتھ تک بہتر ہے آرچی سے اور پارلے کریم سے تو اگر آپ لوگ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ یوز کرو اب اس کو میں بتا دوں کہ اس کو چھوڑنے کے بعد اس کے نقصانات کیا کیا ہیں ہونسلی سپیکنگ اس کے چھوڑنے کے بعد کوئی بھی نقصانات نہیں ہے جہاں پہ آپ کی سکن تھی پہلے یہ کریم یوز کرنے سے وہی پہ آ جائے گی آپ اسے فارمولا کریم میں کتن استعمال نہیں کرو فارمولا کریم بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے ہماری سکن کے لئے لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے ہو بلکل دھرہ دھر فارمولا کریم بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہو تو سٹوپ یوزنگ فارمولا کریم وہ ہماری سکن کے لئے بلکل بھی سوٹے بنی ہوتی ہے ایون ہماری سکن کو اس قدر وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی میں ایک ویڈیو میں آپ کو ایک لڑکی دکھا چکا ہوں اس کا فیس نہیں جس میں نے یہ ایڈیا اس کا دکھایا یہ ایڈیا اس کا کیا حال ہو چکا ہے اس نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا تھا وہ بھی اس نے کوئی فارمولا کریم یوز کی تھی تو کوئی بھی فارمولا کریم آپ لوگ یوز نہ کرنا ابھی بھی میں فوٹو لگا دوں گا اس کی تو یہ ہے باقی کریم آپ چاہو تو ڈیفینیٹلی گو بائی یوز کرو میری ویڈیو بھی ڈیفینیٹلی آپ کو اچھی لگی ہو کہ اس آر میں پسینہ آ رہا ہے بار بار اس لئے ہاں لگا بجا رہا ہے تو یہ یہ تھا سالہ ریباز وائٹنگ بیوٹی کریم کا ریو بھیج میں کچھ ہی ہے ساری انوائنسی حرکتیں آپ لوگ برداشت کر لینا کیونکہ اتنی گرمیاں نہیں برداشت ہوتا زبردستی پسینا جب ٹپک رہا ہوتا ہے تو آپ کو ٹپک رہا ہوتا تو آپ نے اس کو ساف کرنا ہی ہوتا ہے تو یہ کریم ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو میں رکومنٹ کروں گا جن کے فیس پیس یا یہ ہیں یا مطلب ایسی کوئی پروبلم کریم آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا میرے ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا مجھ سے ریکویسٹ کروں آپ میں آپ کی ریکویسٹ پوری کروں گا سوری تو میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ضرور ملتا ہوں اپنا بہت زیادہ حیارتنا اللہ حافظ آپ فیسے میں سے مشاوش کریں آپ سے آپ رجائی سے معافی شکتا ہے من الملتا ہم سو چاہے